اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِشْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبت کے سرات روز السلام پر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي الجين وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِذِنِّ نِسَا خُلِقْتَ مُبَرْأَمْ بِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَا اللہ جللہ جلالو کی حمد و سنہ حضور پر نور شافی یوم نشور حبیب رب غفور ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک دلوں کے شرور حضور رحمت للعالمین بے قسوں کے قس بے سہارا کے سہارا ہمارے آقا و مولا احمد مجتبہ تاجدار کائنات اصل کائنات مقصد کائنات مرکز کائنات منبع کائنات روح کائنات ایمان کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حضی درود السلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامین محترم آج کا یہ مختصر اجتماع حضرت مولا کائنات مولا علیہ شہدہ کرم اللہ وجہہ الكریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت و سعادت کے حوالہ سے یہ نقاط پذیر ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ ہم سب کا اللہ کے گھر میں آنا ادھر بیٹھنا ہر لمحے کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے یقینا آپ مبارک باد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنے امام و خطیب حضرت علامہ قاری امیر حمزہ قادری صاحب اویسی ان کے ساتھ مل کر جشن ولادت مولا علی کا انقاد کیا ہے اللہ پاک آپ سب کو برکت نصیب عطا فرمائے جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خالقِ کائنات چلہ جلالہ نے رشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے جنہوں نے ایمان جو ایمان لائے اور اچھے کام جنہوں نے کیے وہ فلا باغ گئے وہ ہی کامیاب ہیں اور صرف انوان یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کی ولادت بس اسی پر ہم اکتفاہ نہیں کرنا ہم نے نبی کے چار یاروں کا ذکر کرنا ہے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صرف مولا علی نہیں بلکہ میرے نبی کا ہر یار ہی پیارا ہے ہر صحابی ہی پیارا ہے اور سب سے پہلے جو نبی کا یار ہے جو نبی کا دوست ہے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم مولا علی شیر خدا کو بھی مانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں سیدنا عمر فاروق کو بھی مانتے ہیں سیدنا عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں مولا علی کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ہر ولی کو مانتے ہیں ہم وہ کانی وانڈ کرنے والے نہیں ہیں کہ بس مولا علی کا نعرہ لگایا یا سیدنا صدیق اکبر کا نعرہ لگایا مولا علی کو چھوڑ دیا یا مولا علی کا نعرہ لگایا صدیق اکبر کو بھی چھوڑ دیا نہیں نہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ہر یار ہی سچا ہے اور حضور کا ہر صحابی ہی جنتی ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ مولا علی کی شان یہ ہے اور سیدنا صدیق کو پیچھے چھوڑ دیں یا سیدنا صدیق کو مانے مولا علی کو پیچھے چھوڑ دیں ہم ویسے نہیں ہیں اور نہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ پڑھایا ہے بلکہ ہم نے تو یہی سنا ہے جو ہمارے عقابرین ہیں انہوں نے ان کا یہ فرمانہ ہے اور قرآن اٹھا کے دیکھ لو مصطفیٰ کی حدیث اٹھا کے دیکھ لو جو اشرم بشرہ صحابی ہیں ان میں سے صرف مولا علی کا ذکری نہیں ہے بلکہ اٹھا کے دیکھیں سب سے پہلے جس ذات کا نام ہے اس کو سیدنا صدیق کے اکبر کہا جاتا ہے پہلے نمبر پر ابو بکست صدیق ہیں پھر حضرت عمر فاروق ہیں پھر حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں چوتھے نمبر پر مولا علی شریف خدا ہے یہ تو ترتیب آپ کا روایت میں ملے گا بہت سی کتابوں کے اندر آپ حدیث پاک اٹھا کر دیکھیں پڑھیں اب یہی آپ کو پڑھنے میں آئے گا کہ پہلے نمبر پر سیدنا عباقہ صدیق کا نام ہے تو جو یہ نعرہ لگئے کہ علی کا پہلا نمبر بتاؤ پھر وہ حدیث کے خلاف نہیں ہے جو یہ کہے کہ علی دا پہلا نمبر میں نے کہا یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا حضور کے بعد خلافت بلا فصل جس کو ملی ہے اس ذات کو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اس کے بعد پھر حضرت سیدنا عمر فاروق گیا پھر حضرت عثمان غنیہ اور چوتھے نمبر پر مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی آنکھیں نہیں کھول رہے آنکھیں نہیں کھول رہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو شریف لائے حضور نے اسے گود میں اٹھایا مولا علی شریف خدا نے آنکھیں کھولی آنکھیں کھول کر مصطفیٰ کے ود دعا والے چہرے کا دیدار کیا کسی نے پوچھا اپنے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی کہا میں دنیا میں آیا تھا میں یہی چاہتا تھا کہ جب میری نگاہ کھولے آنکھیں کھولے تو سب سے پہلے میں مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کر اللہ اکبر یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے زندگیاں گزاری ہیں آج ہم کیا ہم تو مولا علی شریف خدا کا نام لیتے ہیں نعوذ بلا کوئی ایسے بھی ماننے والے ہیں علی علی کرنے والے ہیں نماز کا ان کو پتہ ہی نہیں کوئی نہیں ہے اتنی اتنی چھاپے پہن نہیں ہیں گل کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا پٹے پہنے ہوئے ہیں لیکن نماز کا کہیں تو کہتے ہیں کہ نماز ہم جو ارش پہ بڑھتے ہیں کھانا زمین پہ کھانا ہے لیکن نماز کی پڑھیں تو پھر باگ جاتی ہے مولا علی کے ملانگیاں ملانگ ایسا نہیں ہوتے مولا علی شیر خدا کبھی زندگی پڑھ کر دیکھو ان کی تو کبھی نماز بھی قضا نہیں ہوئی تھی وہ پڑھا نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام سے جانگ سے واپس آئی تو حضور نے اپنے مولا علی شیر خدا گود میں سر رکھا سو گئے ارام فرمایا حضور نے نماز اثر ادا کر لی نماز اثر ادا کر لی حضور ارام فرما رہے ہیں مولا علی شیر خدا کی نماز اثر کا وقت گزر رہا ہے ایک آنکھ سورج کی طرف ہے اور ایک مصطفیٰ کے چہرے کی طرف ہے دل میں یہ خیال ہے نماز گزا ہو جائے گی لیکن پھر ذہن میں آیا میں یتعی اللہ ویتعی رسول جو نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے یہ دل میں خیال آیا پھر اللہ اکبر حضور نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوئے ہیں تو فرمایا علی نماز پڑھیا نئی حضور نماز دنی پڑھے اللہ اکبر میرے حضور نے فرمایا علی پھر بتاؤ عدا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے کیا پڑھنی کون سی پڑھنی ہے مولا علی بھی جانتے تھے ان کا بھی یہ عقیتہ تھا کہ حضور جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اگر حضور چاہیں تو دوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے اللہ اکبر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہم انہو کان فی تعاتی کا و تعاتی رسولی کا فردود علیہ شمس مولا علی تیری اور میری تعات میں تھا سورج کو واپس بیج دے اللہ اکبر دعا کی تو لوگوں نے پھر دیکھا ڈوبا ہوا سورج واپس آیا مولا علی شہر خدا نے نماز اثر اپنے وقت پر ادا کی پھر اس کے بعد پھر سورج رکھ گیا اللہ اکبر یہ ہے میرے حضور کے صحابہ مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تو کبھی نماز بھی قضا نہیں ہوئی تھی آج یہ ایسے لوگ ہیں نام مولا علی کا لیتے ہیں لیکن ان کی کبھی ادائی نہیں ہوئی اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کرامی آج تو ہم لوگوں نے بس ان میں فرق کر دیا ہے نا لیکن کبھی اٹھا کر دیکھے حدیث پاک کبھی کتابوں کا پڑھ کر دیکھیں کہ ان کا آپس میں کس قدر اتفاق ہوتا تھا ان صحابہ کا قرآن بھی کہتا ہے نا روحماو بینہو کہ آپس میں برے نرم دیل ہیں کفار پر سخت ہیں لیکن آپس میں برے نرم دیل ہیں لیکن آج ہم نے کیا کیا آج ہم نے مولا علی شریف خدا کو سامنے رکھا سیدنا صدیق اکبر کو چھوڑ دیا میرے حضور نے فرمایا علی جدر ہوگا ادھر حق ہوگا جدر حق ہوگا ادھر ہی علی ہوگا آج دیکھ لیں پھیڑ کر دیکھیں سب کو دیکھیں سب جماعتوں کے اندر دیکھیں کہیں علی ہوگا ادھر قرآن نہیں ہوگا کہیں قرآن نظر آئے گا علی کی محبت نظر نہیں آئے گی الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں ہمارے اندر قرآن بھی ہے علی بھی ہے ہم صرف قرآن والے نہیں ہیں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں مولا علی شریف خدا کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے ہر غلام کو مانتے ہیں اللہ اکبر تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی ذاتِ گرامی آپ کو پڑھ کر دیکھیں کبھی آپ کی زندگی کس قدر محبت تھی آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کتنا عدب کرتے تھے مولا علی شریف خدا پیچھے نماز میں پڑھتے تھے لیکن آج لوگوں نے کیا تفرقہ بازی کر دی ہے لوگوں کو کیوں برگلا لے ہیں کیوں ان کے دل کے اندر ان کے آپس میں اتنا محبت تھی کیوں بغز ڈال رہے ہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے آپ لوگ بھی سمجھا کریں خدا کی عزت کی قسم حضور نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا اگر کسی ایک کا بھی بغز تمہارے اندر آ گیا نا تو بندہ جہنم کے اندر جائے گا جہنم کے اندر جائے گا اب اندازہ لگا لو آپ نے کدھر جانا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تو واضح کر کے بتا دیا آپ نے کدھر جانا ہے سیدنا اببکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اکرامی کبھی پر کر دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہجرت کا جب اعلان ہوا تھا اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب کو ہجرت کرنی ہے تو بستر پر کس کو لٹایا تھا کس ذات کو لٹایا تھا جو بستر رسول پر سوئے تھے اس کو مولا علی شریف خدا کہتے ہیں ان کو مولا علی شریف خدا کہتے ہیں اور جو ساتھ گئے تھے اس ذات کو سیدنا اببکہ صدیق کہتے ہیں اللہ اکبر ایسے معاملہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے اللہ اکبر دیکھو نا ایک چار پائی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بستر ہے اب گھر کا محاصلہ کیا کافروں نے لنگی طرح بارے لے کر کھڑے ہیں کہ آج نوز بلا حضور کو قتل کر دینا ہے اس نیت سے وہ آئے تھے لیکن آڈر آ گیا ہجرت کا حضور نے فرمایا مولا علی شریف خدا کو کہ آپ اس بستر پر آرام فرمائیں بستر پر آپ آرام کریں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ادھر ہی ہیں ادھر ہی ہیں اب دیکھو مولا علی شریف خدا آگے سے یہ نہیں کہا حضور اگر انہوں نے مغاتلے میں آ کر مجھے قتل کر دیا کھنا دشمن باہر ہے اس کو کیا پتل کیا بستر کے اندر کون ہے اگر ایسا ہو جاتا تو مسئلہ بن جانا تھا نا انہوں نے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کو قتل کرنے کی ارادے سے آئے تھے نعوذ باللہ آگے بستر پر مولا علی شریف خدا تھے لیکن مولا علی شریف خدا نے ایک مرتبہ بھی نہیں یہ کہا کہ حضور اگر میری جان کو کچھ ہو گیا تو پھر اللہ وہ تو یہ ہی کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فیدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروں جہاں ہی نہیں یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر کروں جان بھی ہوں گی تو آپ کے نام پر ہم قربان کر دیں گے اللہ اکبر اب دیکھو سیدنا ابباکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کے رمے حضور کے ساتھ ہجرت کے لئے نکل گیا ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پر ارام فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا تھا اے علیس ہو جاؤ صبح اٹھنا اٹھ کر امانتیں واپس کر کر تم بھی مدینے کی طرف آ جانا مدینے کی طرف آ جانا کسی نے پوچھا تھا مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کو اس رات نید آ گئی تھی فرمایا کہ جس قدر جس طرح اس رات میں سویا تھا کبھی ویسی نید ہی نہیں پڑی انہوں کہا کہ آپ کو ڈر نہیں تھا خطرہ نہیں تھا باہر دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہیں آپ کیسے سو گے کیسے نید آ گئی آپ کو کہا مجھے حضور کی زبان پر یقین تھا ایمان تھا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے علی سو جاؤ صبح اٹھنا اٹھ کر ایمانتیں واپس کر کر تو بھی مدینے کی طرف آ جانا مجھے یقین تھا مصطفیٰ نے فرما دیا میں سو گا بھی سو کر اٹھوں گا بھی اور اٹھ کر امانتیں بھی واپس کرو گا اور اٹھ کر پیچھے مدینے بھی چلا جاؤں اللہ اکبر یا رسول حق چاریہ یا علی زندہ بار اللہ اکبر دیکھو نا ایمان ہے کہ حضور نے فرمایا تھا اے علی سو جاؤ جب حضور نے فرما دیا پھر کس بات کا حطرہ ہے جتنے مرضی دشمن کھڑے ہیں جیسے مرضی کھڑے ہیں جب حضور نے فرما دیا پھر حضور سے آگے کونسی بات ہے اللہ اکبر مولا علی شرح خدا سے ہو گیا سیدنا اببکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کرامی حضور کے ساتھ گئے ہیں جب غار سور آیا نا تو سیدنا اببکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی گیا یا رسول اللہ آپ ادھر ٹھہرئیے ادھر ٹھہرئیے میں ذرا غار کے اندر جا کر دیکھوں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو یہ ہوتے ہیں محبوب جنہوں نے ہم محبت کی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جتنی بھی تکلیفیں آنے ہیں آ جائیں لیکن محبوب کو کوئی تکلیف نہ آئے محبوب کو کوئی تکلیف نہ آئے اب سیدنا اببکہ صدیق غار کے اندر جاتے ہیں غار کی اچھی طرح سفائی کرتے ہیں صفائی کرنے کے بعد جتنے بھی سراخ تھے سارے اپنے کپرے کو پھاڑا سراخ بند کیے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک سراخ رہا گیا ایک میں آتا ہے دو سراخ رہا گئے پھر انہوں نے حضور کو بلایا بلا کر نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا اببکہ صدیق کی گود میں سر رکھا وہ صدیق تیرے مقدر پہ قربان کہ جن کی نلین کو عرش ترستا ہے آج وہ تیرے زانوں پہ سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں جو سراخ بکچے تھے نا سیدنا اببکہ صدیق نے اپنے ایڑی مبارک اس سراخ پہ رکھ دی سراخ پہ رکھی نا اللہ اکبر وہ سامب تھا اس کی اب الادہ باس ہے وہ کہاں سے آیا تھا کتنی اس کی عمر تھی اس کا کیا نام تھا اور کیوں آیا تھا وہ اس غار کے اندر اس نے اتنے سراخ کیوں نکالے تھے میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں اس نے اتنے سراخ اس لئے کیے تھے اس کو پتا تھا کہ محبوب نے اس غار میں آرام فرمانا ہے اس غار میں آرام فرمانا ہے سراخ اس لئے زیادہ کر دیئے اگر ایک بند ہو گیا تو دوسرے سے محبوب کو دیکھ لوں گا اگر دوسرا بند ہو جائے گا تیسرے سے دیکھ لوں گا اتنے سراخ اس لئے کر دیئے وہ عاشق تھا سامب اس کی الادہ باعث ہے اب دیکھو سامب نے ڈریکٹ سیدنا اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو نہیں دسا ڈریکٹ انڈ ڈسا بلکہ جب ایڑی مبارک سراخ کے اوپر رکھینا تو سامب نے پہلے اپنے سر کو ایڑی مبارک سے ملا مس کیا کہ کہیں ایڑی کو سیڑ پہ کریں اور میں محبوب کا دیدار کرلوں سامب نے ڈریکٹ ڈسا نہیں ہے بلکہ اس نے پہلے ملا تھا کہ پاؤں کو ہٹائیں اور میں محبوب کا دیدار کرلوں لیکن اسے کیا پتا تھا میں تو کچھ نہیں ہے جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں وہ تو مجھ سے زیادہ محبوب ہے وہ تو عاشق بھی بڑے عاشق ہے سیدنا اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامب نے جب دیکھا اب بات نہیں بنی ملنے سے بات نہیں بنی پھر اس نے کیا کیا پھر اس نے ڈسا ایک مرتبہ ڈسا پھر بھی بات نہیں بنی وہ ڈس آ گیا اللہ اکبر سیدنا اب وقت صدیق نے اپنے ایڑی مبارک کو ہلایا نہیں ہے راتیں حضور ادس گار میں رہی ہیں اور ڈریک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چہرے کو دیکھتے رہے ہیں اب وقت صدیق دیکھتے رہے ہیں مصطفیٰ کی چہرے کو ایسا دیکھا ہے ایسا دیکھا ہے اب دیکھو کہ سامب نے ڈسا ہے اللہ حکم جب حضور نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوئے نہ اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنس ہوتے حضور نے فرمایا اب وقت کس بات نے رولایا کسی حکیم کے پاس لے جاتا ہوں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں میرے مصطفیٰ نے ایسے لواب شفاہ کو ایڈیم بار پر لگایا اسی وقت شفاہ مل گئے اسی وقت ہی آرام آ گیا اب دیکھو تین دن تین راتیں ڈریکٹ مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرنے والی حسطیق عالم کیا ہو گیا فرماتے ہیں جب ادھر سے نکلے نہ مدینے کی طرف جانے لگے نہ اللہ مدینے والوں کو پتا چال گیا کہ حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں انہوں نے استقبال کے لیے حضور کا اشاندر استقبال کے لیے گھرک سے لوگ نکل آئے اور حضور کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو گئی اب نبی کریم علیہ السلام جب جانے لگے نہ تو دیکھیں ایک طرف سیدن اببہ کا صدیق ہے اور حضور ایک طرف ہے تین دن تین راتیں ڈریکٹ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور سیدن اببہ کا صدیق چہرے پہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا تین دن تین راتیں ڈریکٹ حضور کا نور پڑھتا رہا پھر کیا ہوا جب مدینے میں گئے نہ تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ آقا کون ہے غلام کون ہے اب دیکھو تین دن تین راتیں ڈریکٹ کوئی اندر کوئی کپڑا حائل نہیں تھا کوئی چیز نہیں ہے اب دیکھو زانو کے اندر گود میں نبی کریم علیہ السلام عرام فرما رہے ہیں اببہ کا صدیق دیکھ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ تین دن تین راتیں مصطفیٰ نے اتنا رنگا اتنا رنگا اتنا رنگا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا غلام کون ہے آقا کون ہے اللہ اکبر پھر کیا کیا سیدن اببہ کا صدیق نے ایسے کپڑے کو اپنے چہرے کو آگے کر لیا گویا یہ کہہ رہے تھے لوگوں غلام یہ ہے آقا تو وہی ہے بس یہی ہوا ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے جمال کے اندر رنگ دیا اللہ اکبر تو یہ سیدن اببہ کا صدیق کی ذات اکرامی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد بلا فصل جس کو خلافت ملی ہے اس ذات کو سیدن اببہ صدیق کی اکبر کہتا ہے اور ان کا آپس میں اتنی محبت اتنا پیار اللہ اکبر سیدن اببہ کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی شریف خدا کی بارگاہ میں جاتے مسکر آ رہی ہے کہا علی مبارک ہو مبارک ہو کس بات کی مبارک ہے کہا میں ابھی حضور سے سن کر آیا ہوں کہ جنت کی ٹکٹیں علی بانٹیں گے علی دیں گے آگے سے جب یہ کہا نا سیدن اببہ کا صدیق نے تو مولا علی شریف خدا مسکرانے لگ گئی کہا کہ آپ کی مسکر آ رہی ہیں فرمایا حضور نے ساری بات نہیں بتائی کہا کیا ساری بات کیا فرمایا حضور نے فرمایا تھا کہ جنت کی ٹکٹیں علی دے گا لیکن علی جنت کی ٹکٹ اس ہی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہوگا ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں علی 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 ابو بکر اللہ اکبر اور ان کا آپس میں دیکھو نا حضور نے فرمایا کہ ٹکٹیں علی دے گا لیکن علی ٹکٹ اس ہی کو دے گا جس کے دل میں محبت صدیق اکبر ہوگی اللہ اکبر میراج شریف کی راہ جب حضور نبی کریم علی صلی اللہ علی جبریل امین سے فرمایا کہ لوگوں نے ماننے نہیں ہے کہ آپ کے رات کے مختصر حصے میں یہاں تک چلا گیا سیار کی لوگ ماننے گئے ہی نہیں تو حضرت جبریل امین کیا کہا عرض کی یا حضور کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور مان جائیں گے کیوں فرمایا وہ صدیق ہیں وہ سچی ہیں پھر صبح کیا ہوا حضور نے جب فرمایا میں رات و رات رب کے ہاں گیا میں نے سیار کی تو ابو جہل کا دعا لا گیا وہ اس نے کہا جا کرنا سید نبی کر صدیق کے دروازے دستک دیتا ہے وہ کہتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات و رات رب کے ہاں گیا اور پھر سات و آسمان پھر اوپر میں نے اتنی سیار کی ماننے میں بات آتی ہے سید نبی کر صدیق نے فرمایا کہ نہیں اب اس کا یہ ذہن تھا کہ میں دوسری طرح سے بات کو گما کر لاؤں گا تو کہا مانے میں بات تو نہیں نہ آتی کہا نہیں آتی کہا تیرے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے جب ابو جہل نے حضور کا نام لیا تو سید نا صدیق کے اکبر نے بلا سوچے سمجھے اسی وقت جواب دے دیا فرمایا اگر حضور نے یہ فرمایا ہے تو پھر سچ ہے اگر حضور نے یہ فرمایا ہے تو پھر سچ ہے ہم کیوں کہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسی اور دا بے انچنگا لگ رہی جب حضور نے فرما دیا پھر کس بات کی گرنٹی ہے جب حضور نے فرما دیا پھر حق ہے سچ ہے اللہ اکبر تو یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ذات کرامی آج لوگ بک بک کرتے ہیں اور کس قدر گزر جاتے ہیں نوز بلا مولا علی شریف خدا کو ادھر لے آتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں خدا کی عزت قسم اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو آپ کا کام نہیں بنے گا کام تب بھی بنے گا جب حضور کے ہر صحابی کا عدب آپ کے دل میں ہوگا اللہ اکبر سیدنا وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے وسیعت فرمائی تھی کہ جب میرا مثال ہو جائے تو میری چار پائی کو جنازے کو لے کرنا حضور نبی کریم علیہ السلام کے حجرے کے پاس رکھ دینا دروازے کے سامنے رکھ دینا اور دعا سلام ارض کرنا اور کہنا یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں اگر دروازہ کھل جائے اندر دفنا دینا نہیں تو جنت البقی کے اندر دفنا دینا اللہ اکبر جب اسی طرح وصال شریف ہوا وسیعت کے مطابق آپ کی چار پائی کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی حجرہ کے سامنے رکھا گیا اور فرما ارض کہ یا رسول اللہ سلام ہے ابو بکر کی طرف سے اور غلام آیا ہے کیا حکم ہے کہتے ہیں جب یہ کہا نا تو نبی کریم علیہ السلام کی دربار اکتس کا دروازہ کھلا اندر سے آواز ہے ادخل الحبیب جلدی کلو محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو ہاں جو لوگ بک بک کرتے ہیں سیدن ابو بکر صدیق کے بارے میں اب دیکھو نا ان کا مزار کی در ہے آج بھی کس کستی کے ساتھ ہیں ہم آرام فرما رہے ہیں حضور نے فرما ہے ہم دنیا میں اس طرح رہے ہیں اس طرف ابو بکر صدیق ہیں ادھر عمر فاروق ہیں اور قبر کے اندر بھی اس طرح ہیں قبر سے جب اٹھیں گے حضور نے فرمایا ہم اسی طرح اٹھیں گے دائیں طرف سیدن ابو بکر صدیق ہوں گے اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر تو آج ہم لوگوں نے کیا مولا علی شریف خدا کا نام لیتی ہیں اور کس قدر کہاں تک حضرت جاتی ہیں اللہ مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ گرامی آپ نے اعلان کیا کہ مجھ سے پوچھو ہر چیز کا علم ہے میرے پاس مجھ سے پوچھو جو بھی سوال کر گا میں تمہیں جواب عطا کروں میں تمہیں جواب دوں گا ایک جہودی اٹھا شرارتی تھا اس نے کہا اچھا آپ ہر چیز کا علم جانتے ہیں جواب دیں گے کہاں ہاں دوں گا جواب اس نے کہا آپ نے رب کو دیکھا ہے رب کو دیکھا ہے مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے فرمایا تو یہ کیا بات کر رہا ہے علی تو اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو نہیں دیکھ لیتا رب کے عبادت کروں اور آپ کو نہ دیکھوں اللہ اکبر یہ ہے مولا علی شریف خدا کی شان نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ گرامی نے ان ہستیوں کو اس طرح رنگا تھا اتنا کرم فرمایا تھا اللہ اکبر جس لحاظے بھی دیکھے جس لحاظے بھی دیکھے نبی کریم علیہ السلام نے کتنی مرتبہ ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ کہ یہ تو جنتی شہزادی ہیں کتنی مرتبہ ارشاد فرمایا آج لوگ بک پک کرتے ہیں کبھی مولا علی شریف خدا کی زندگی پڑھ کر دیکھیں انہوں نے زندگی کس طرح گزاری تھی آج لوگ ان کا نام لیتے ہیں اور اتنے لمبے لمبے جبے پہنے ہیں نام مولا علی کا لیتے ہیں لیکن جب نماز کی باڑی آتی ہے تو پیچھے ہڑ جاتی ہے کہتے ہیں کہ ہماری دل کی نماز ہے ہم نماز کعبہ میں پڑھتے ہیں ارے جب تو کعبہ میں نماز پڑھتا ہے تو پھر کھانا بھی ادھر سے کھانا جاگے کھانا تو ادھر کھاتا ہے اور نماز تیری ارش پہ ہوتی ہے یہ کس طرح ہے کس لحاظے تو کرتا ہے اللہ اکبر تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اور مولا علی شریف خدا کررم اللہ وجہہ الكریم کی ذات گرامی آپ پس میں اتنا اتفاق ہوتا تھا آپ کا اتنی محبت تھی سیدنا امام باقیر پتہ یہ کس کے بیٹے ہیں حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین مولا علی شریف خدا کے بیٹے ہیں اللہ اکبر آپ کبھی اور سنبارک چلو وہ بات بھی آگئی سیدنا امام باقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسے ممبر پہ بیٹھا ہے شہزادہ ایک کھڑا ہوا اس نے کہا سوال کرنا ہے پوچھو کیا سوال کرنا ہے ہم نے نہیں جواب دینا تو کس نے جواب دینا ہے پتہ ہے ہم پوتے کس کے ہیں فرمایا ہم امام حسین کے پوتے ہیں اور پر پوتے مولا علی شریف خدا کے ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی جنبابوہا کہ میں علم کا شہرن علی علی اس کا دروازہ ہے ان کے پر پوتے حضرت امام باقیر کہا کہ سوال کرنا فرمایا کرو سوال اس سے پہلے میں بات ارض کرنے لگا ہوں حضرت امام باقیر کون ہے اللہ اکبر دیکھو نا شہزادوں کے کیا شان ہے کچھ بندے آپ کے پاس آتی ہیں آ کر رضا کرتے ہیں حضور ہمارے پاس نے نبی کریم علیہ السلام کچھ بال تھے اور ان میں اور بال بھی مکس ہو گئی ہیں اب پتہ نہیں چلتا حضور کے بال کون سے ہیں اور دوسرے بال کون سے ہیں حضرت امام باقیر نے فرمایا لے آؤ بال میں بتاتا ہوں کون سے حضور کے ہیں کون سے دوسرے ہیں کیونکہ نسل ہے نا ان کی تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا ہر گرانہ نور کا کہ تیری نسل پاک میں سارے بچے ہی نور کی ہیں اللہ اکبر فرمایا لے آؤ میں بتاتا ہوں کون سے بال حضور کے ہیں کون سے دوسرے ہیں اللہ بال لے آئے نا تو حضرت امام باقیر نے فرمایا بھوضو کر لو جب بھوضو کیا نا بھوضو کرنے کے بعد فرمایا کہ آپ درود پڑھو تم بھی پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں جب درود پڑھا جائے گا جو مصطفیٰ کے بال ہوں گے نا وہ جومنے لگ جائیں گے جو جومنے لگ جائیں گے جب درود پڑھا گیا تو دو بال جومنے لگ گئے فرمایا یہ حضور کے ہیں اور ان کا حضور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پتہ چلا جو درود پڑھتے ہوئے جومتہ ہے نا اس کا رشتہ حضور کے ساتھ ہوتا ہے اس کا تعلق حضور کے ساتھ ہوتا ہے لیکن جو درود پڑھنے کی وجہ سے جس کے اندر میں کمی آ جاتی ہے جس کے اندر مرور آ جاتا ہے نا پھر وہ اپنی خیار منائے کہ اس کا رشتہ کس کے ساتھ ملائے اللہ حکم حضرت امام باقیر کہا کہ حضور سوال پوچھنا ہے پوچھو سوال کیا ہے اب سننا امام سے سننا کس قدر ان کے محبت دیکھو کہا حضور سوال کرنا کرو سوال کیا ہے کہا حضور سوال یہ ہے جو دستہ ہوتا ہے تلوار کا اس کو چاندی لگانا جائز ہے اب غور کرنا کہا حضور جو دستہ ہوتا ہے تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے اس کو چاندی لگانا جائز ہے آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے دلیل کیا دی اب سنو آج لوگ حضرت سیدنا عبقہ صدیق کو پیچھے چھوڑ دے ہیں مولا علی شریف خدا کا نعرہ لگاتے ہو ارے ایسے کام نہیں بنے گا ان کی محبت دیکھو ان کی محبت کا عالم کیا تھا حضرت مولا علی شریف خدا کے پر پوتے ہیں حضرت امام باقیر کیا فرمایا کہا ہاں جائز ہے کہا دلیل کہا دلیل دیتا ہوں ایسے بات نہیں کرتے دلیل کیا دیفت فرمایا اس لیے جائز ہے کہ سیدنا عبقہ صدیق نے بھی اپنی تلوار کو چاندی لگائی تھی سیدنا عبقہ صدیق نے بھی اپنی تلوار کے دستے کو چاندی لگائی تھی اس لیے جائز ہے وہ آگے سے کہنا لگا حضور آپ بھی عبقہ کو صدیق کہتے ہیں اب سننا کہا حضور آپ بھی عبقہ صدیق کو عبقہ کو صدیق کہتے ہیں آپ ایسے جلال میں آگے اور کھرے ہو کر فرمایا نعم صدیق نعم صدیق نعم صدیق فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہے ہاں وہ صدیق ہے فرمایا جو اس کو صدیق نہیں مانے گا اللہ پاک اس کی کسی بات کو قبول نہیں فرمائے گا فرمایا میں اس کو صدیق کیوں نہ کہوں جس کو رب بھی صدیق کہتا ہے جس کو رب کا جبریل بھی صدیق کہتا ہے حاج ہم لوگوں نے کیا کیا ہے اتنا ظلم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتی کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کو ان سے جدا کر دیتے ہیں اللہ کبھی خدا کی عزت قسم ان کی زندگیاں پر کر دیکھے کہ انہوں نے کس قدر زندگی گزاریا اور ان کا آپس میں پیار کتنا تھا آج اب بکر صدیق کو پیچھے چھوڑا جاتا ہے اور سیدنا حضرت علی المرتضی کے نعرے لگاتے ہو نہیں خدا کی عزت قسم اگر دونوں ہستیوں میں سے کسی ایک بھی کمی برابر بھی اگر دل کے اندر بوز آ گیا تو خدا کی عزت کی قسم بیرا غرق ہو جائے گا بیرا پار تب ہی ہوگا جب اس دل کے اندر نبی کے ہر صحابی کا عطب ہوگا الحمدللہ ہم سیدنا حبقہ صدیق کو بھی مانتے ہیں عمر فاروق کو بھی مانتے ہیں حضرت عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں مولا علی صدیق خدا کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے ہر صحابی کو مانتے ہیں الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ پاک کی بارگرہ میں دعا ہے کہ جو صحیح بیان ہوا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی تفیقہ تعاف فرمائے اور ہماری حاضرے کو اپنی پاک بارگرہ میں شرف قبولی تفیقہ فرمائے وآخرت آوائیہ الحمدللہ نارے تکبیر نارے رسالت